اسلام علیکم آج کی ویڈیو ہونے والی ہے یوٹیوب ہینڈل کے بارے میں یوٹیوب نے اپنی نئی اپ ڈیٹ میں ہینڈل کے بارے میں بتایا ہے تو آج آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے وہ کیس طرح کرنا ہے کیس طرح بنانا ہے یوٹیوب ہینڈل سب سے پہلے آپ نے یوٹیوب پر جانا ہے اور سلیش کے بعد لکھنا ہے ہینڈل جیسی آپ سلیش کے بعد ہینڈل لکھیں گے تو ایک نیا پیج آپ کے پاس کل دیا گا جس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا نام ریزرڈ ہے بک ہوا ہے آپ کے چینل کا نام یوٹیوب ہینڈل کے لئے سمپلی آپ نے اس کے نیچے بلیک کلر کے بکس اندر و وائٹ کلر کا لکھا ہے کہ چینج ہینڈل آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور آپ کے پاس ایک نیا پیج کل دائے گا اس پہ آپ اپنا نام چینج کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اور اگر وہی نام رکھنا چاہے ہینڈل کا تو رکھ سکتے ہیں یہ آپ کے کسٹمر یو ایرل کو ڈیفیکٹ نہیں کرے گا یا اس کو چینج نہیں کرے گا سمپلی آپ نے کنفرم کرنا ہے گوٹٹ کرنا ہے جسٹ آپ کا یوٹیوب ہینڈل کریئٹ ہے اور اگر آپ بعد میں بھی چاہیں تو آپ نے ہینڈل کو چینج کر سکتے ہیں جیسے اپشن آرہا ہے اور اگر آپ مزید ڈیٹیل پڑھنی ہے تو آپ اسی پیج کے نیچے جاکے ہینڈل کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہونے والا ہے کہ آپ کو جب آپ کسی کو اپنا یوٹیوب چینل کا نام بتاتے ہیں اور وہ سرچ کرتا ہے اور اگر آپ کا چینل بہت سیمیس نہیں ہے تو آپ کا چینل ریزرٹ میں بہت نیچے آتا ہے یا آپ کے چینل کے جیسے اور بھی بہت نام ہیں تو سامنے والے کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کا چینل کون سا ہے آپ سمپلی آپ نے اپریٹ اور ہینڈل جو آپ نے بنایا تھا وہ دیکھنا ہے اور انٹرک کرنا ہے تو انٹرک کر سکتے ہیں آپ کا اپر نہیں ہوگا یہ کسی کو بھی دیکھنا ہے کسی کوئی دیکھنا ہے یہ ساچ کرنے میں بہت ساچ شد نہیں ہوگی اسی طرح کی جسے اپریٹ پر آمنے کے راکھ پر آمنے کا جوارہا ہے جب آپ اپریوٹیوب چلا رہتے ہیں تو آپ ساچتے ہیں آپ اسے اپریٹو ساکتے ہیں یہ طرح بہت آسانی ہے اس سے پہلے ہٹش تک جنور کا آمنے کیا ہے ہیش تک تھوٹے مختلف چیز ہے جس میں آپ اپنے ویڈیو کو رنگ کر سکتے ہیں تو ہینڈل آپ کے چینل کو رنگ کرنے کے لئے بہت بہترین ہے امید ہے یا یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو اور تاکہ میں سر کے اور ویڈیو آپ کے لئے بنا سکوں چلیجئے اپنی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں اپنی کسی اور ویڈیو کے ساتھ اپنے بہت خیال رکھے گا شکریہ ملتے ہیں